بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم لرن اسلام چلے چینل کے پیارے بہن بھائیو اور معزی سامعین کرام السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک انتحائی پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ جو ہے صرف تین دن کے ہے اور یہ وظیفہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین پر ومجتمل ہے انتہائی آسان عامل ہے اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر طرح کی جائز حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں خواہ وہ جائز حاجتیں معاشی ہوں معاشرتی ہوں یا کسی بھی اور صورت کی ہوں تو ہر طرح کی جائز حاجتوں کے لیے ایک ہی وظیفہ جو ہے آپ کر سکتی ہیں اگر کسی بہن بھائی کو روزگار کا مسئلہ ہے انجاب کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے امتحانات کا مسئلہ ہے تو صرف ایک ہی وظیفہ جو ہے ہر کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں وظیفہ کو تین روز کرنا ہے اور جتنی اچھی نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کریں گے اور جتنے پکے یقین کے ساتھ کریں گے اتنے ہی جلدی اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک حاجت کے لیے وظیفہ کیا جائے یعنی ایک حاجت کو ذہن میں رکھ لیں اور وظیفہ کو شروع کر دیں جب وہ حاجت پوری ہو جائے تو پھر نئی حاجت کے لیے دوبارہ پھر وظیفہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے حاجتوں کے لیے ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں اس طرح نہیں ایک وقت میں ایک حاجت اور ایک وظیفہ اور بہت سارے بہن بھائی جو ہے کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ کی اجازت دی جائے تو پہرے بہن بھائیوں ہم جو وظیفہ اپنے چینل لن اسلام ٹوڑے پر جو ہے پبلش کرتے ہیں تو ان میں سے نوے پرسنٹ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کی اجازت آپ کو ہوتی ہے تو اس وظیفے کی بھی آپ کو اجازت ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ صرف جائز حاجت کے لیے کریں کسی ایسے مقصد کے لیے نہ کریں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور نہ کسی دشمنی میں کوئی ایسا وظیفہ کریں تو پہرے دوستو وظیفہ تین دن کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ جان لیجئے کہ تین روز آپ نے ہر نماز کے بعد آیت کریمہ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے آیت کریمہ جو ہے آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہی ہوگی وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکثر بہن بھائیوں کو آیت کریمہ زبانی بھی یاد ہوگی تو پہرے دوستو وظیفہ کرنے سے پہلے آیت کریمہ کو زبانی یاد کر لیں صحیح تلفز کے ساتھ تاکہ وظیفہ کرنے میں آسانی رہے تین دن ہر نماز کے بعد آیت کریمہ تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں گے اول آخر جو ہے اپنے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفہ کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد فوراں جو ہے اپنے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے اندر ایک مرتبہ سورت فاتحہ شروع میں پڑھیں اور ایک مرتبہ آخر میں پڑھیں ایک مرتبہ درود پاک دعا کے شروع میں پڑھیں اور ایک مرتبہ درود پاک دعا کے آخر میں بھی پڑھیں تو یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے تو اسی طریقے دعا مانگ کریں کیونکہ اگر دعاوں کے اندر درود پاک نہ پڑھا جائیں تو ایسی دعائیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں تو دعاؤں کے اندر درود پاک کا پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو دعاؤں کے اندر درود پاک پڑھیں تین سو ساٹھ مرتبہ آیت کریمہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے آسان سا اور مختصر عامل ہے جو بھی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک آیت کریمہ کی برکت سے میرے اس مسئلہ کو پورا فرما دیجئے میرے اس حاجت کو پورا فرما دیجئے تین روز اس عامل کو لازمی کر کر دیکھیں اگر مسئلہ حل نہ ہو تو اس وظیفے کو اکیس روز جو ہے آپ نے کرنا ہے ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھی گا لرن اسلام ٹوڑے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتی ہیں فیس بک پر بھی اور پینٹرسٹ پر بھی و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین